اگر آپ کو میری ویڈیوز پسند آ رہی ہیں تو میرا چینل سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کا نہ مت بھولیے گا تاکہ آپ کو نیو ویڈیوز کی نوٹفیکیشن مل سکے اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب ماشاءاللہ سے آج بہت ہی پیارے دن کا آغاز ہوا ہے بہت ہی پیارے بادل ہوئے ہیں اور بہت تھنڈی تھار ہوا چاہ رہی ہے اور ماشاءاللہ سے میرے جو پھول ہیں گارڈن کے وہ بھی بہت ہی زیادہ خوش ہیں اس پیاری سے موسم میں اور میں ابھی رکھنے جا رہی ہوں پرندوں کے لیے پانی اپنے گارڈن میں اور اس کے بعد آج کا جو دن ہے وہ تھوڑا سا ڈیفرنٹ ہوگا اس لیے ڈیفرنٹ ہوگا کہ آج میرا جو کھانے کی روٹین ہے میں چینج کر رہی ہوں ویسے تو ناشتے میں ہم پراتھے اور روٹی وغیرہ یہ چیزیں کھا لیا کرتے ہیں لیکن آج چونکہ میں نے ڈیسائٹ کیا ہے کہ کیوں نہ ویٹ کم کیا جائے اور یہ میں آج آٹس بناوں گی اپنے لیے ناشتے میں اور یہ اس میں انسٹرکشنز میں لکھا ہوا ہے کہ یہ مایکرو ویب میں بھی بن جاتے ہیں ویسے تو ہمیں مایکرو ویب کا استعمال کم کرنا چاہیے لیکن کیونکہ ابھی آج اور بھی کام ہے کرنے کے لیے تو لہٰذا میں ٹائم کی کمی کی وجہ سے اس کو مایکرو ویب میں ہی بناؤں گی اور یہ ٹو منٹس میں تیار ہو جائے گا تو آج ناشتہ میرا جو ہے وہ میں آٹس کا کروں گی اور اس کے اندر میں ایٹ کروں گی ہنی اور یہ میں اپنے بیٹے کے لیے بھی وہی بنا رہی ہوں آٹس اور ہیلڈی ہوتا ہے یہ بہت ہی زیادہ یہ جو کا دلیا ہوتا ہے اور بہت ہی زیادہ ہیلڈی ہوتا ہے اور اکثر تلبینہ ایک ریسپی بنائی جاتی ہے وہ بھی بہت ہی زیادہ ایک ہیلڈی چیز ہے کھانے میں وہ بھی جو سے ہی تیار ہوتی ہے تو یہ میرا جو آٹس ہے یہ تیار ہو گیا ہے اور اس کے اندر میں ہنی آٹ کروں گی آپ چاہیں تو اس کے اندر کوئی سے بھی فروٹس وغیرہ بھی ایٹ کر سکتے ہیں اکثر بچیاں اور ہماری بہنیں جب ڈائٹنگ سٹارٹ کرتی ہیں تو وہ بلکل ہی بھوکا رہنا شروع کر دیتی ہیں ایسا نہیں کرنا چاہیے ہمیں اپنے ڈائٹ میں جو ہے وہ ہیلڈی اور ایسی چیزوں کا استعمال کرنا چاہیے جو کہ ہمیں فیٹ رکھیں بلکل بھوکا نہیں رہنا چاہیے اور ہنی میں اس میں ایٹ کر چکی ہوں اور آج میں نے سوچا تھا کہ میں اس کے اندر پائن ایپل کو کٹ کر کے ڈالوں گی لیکن میرا جو پائن ایپل سلائسر ہے وہ مجھے آج مل نہیں رہا میں نے تھوڑی سی کچن کی سیٹنگ چینج کی تھی تو وہ مجھے اس وجہ سے نہ جانے میں نے کہاں رکھ دیا تو اس وجہ سے میں اس میں پائن ایپل نہیں کٹ کے ڈال سکی اور یہ میری لنچ کی اب میں آپ کو دکھا رہی ہوں ویڈیو کے میں نے لنچ میں آج کیا لیا تھا ہیلتی ڈائیٹ کے طور پر تو یہ آلیو آئل کا آپ سپریے کریں اس کے اندر کسی بھی پائن میں اور اس کے بعد میں نے اس کے اندر سپرنگ انینز ایٹ کیے ہیں اور سپرنگ انینز کو آلیو آئل میں جب یہ تھوڑا سا ٹائم ہو جائے ایک دو منٹ کے لیے اس کو فرائے کریں گے اور اس کے بعد میں اس کے اندر ایٹ کروں گی براکری اور مشروب آپ چاہیں تو آپ اس کے اندر کیارٹس وغیرہ بھی ایٹ کر سکتے ہیں کوئی سے بھی ایسی ویڈی ٹیبلز جو کہ آپ کھانا پسند کرتے ہوں اور اس کے علاوہ کیپسی کم وغیرہ بھی ایٹ کر سکتے ہیں میں اپنا لنچ کا پلیٹر براکری اور مشروب کا یوز کرتے ہوئے تیار کروں گی اور اس کے اندر کچھ زیادہ میں نے مسائلہ جات وغیرہ کا استعمال نہیں کرنا جس میں اس میں بلیک پیپر اور اس کے اندر سویہ سو سو سالٹ کا استعمال کروں گی اور یہ بہت ہی ہیلڈی ہوتا ہے ایسی ویڈی ٹیبلز کا کھانا اور بلکل بھوکا رہنا وہ ٹھیک نہیں ہوتا جب ہم ویٹ اپنا کم کرنے کا سوچتے ہیں تو ڈیسائٹ کرتے ہیں ڈیسیجن لیتے ہیں تو اس طرح کا جو ایک میل ہے وہ ہمیں لینا چاہیے یہ ہیلڈی بھی ہوتا ہے اور اس سے ہمارا سٹمک بھی فیل رہتا ہے اس کے علاوہ سارا دن پانی کا استعمال جو ہے وہ بھی بہت ہی اچھا ہوتا ہے دن میں آپ زیادہ سے زیادہ پانی کا استعمال کریں اور اس کے علاوہ اگر آپ کو بھوک فیل ہوتی ہے آپ کو لنچ بیک فاسٹ اور ڈینر وغیرہ کے علاوہ بھی تو آپ فروٹس وغیرہ کا یوز کریں زیادہ سے زیادہ تو ایزی ہے ویٹ کو کم کرنا بھی تھوڑا سا سٹارٹنگ میں پرابلم ہوتی ہے کہ ہم لوگ تھوڑا عادی ہوتے ہیں ہمیں اپنا روٹی وغیرہ کھانے کے رائس وغیرہ کھانے کے لیکن انشاءاللہ میں آپ سے نیکس پی جو ہے وہ ڈائیٹ کے پلیٹرز وغیرہ شیئر کروں گی ڈیفرنٹ ڈیفرنٹ ہم لوگ انشاءاللہ رائس بھی کھائیں گے اور رائس کی بھی ریسپیز ڈائیٹنگ کے لیے کو بھی میں آپ سے شیئر کروں گی اور اس کے اندر میں نے لیمن ایٹ کیا ہے تو اکثر بہنیں اور بچیاں ایسی ہوتی ہیں کہ جو چاول اور روٹی وغیرہ کھانا بھی ڈائیٹنگ کے لیے بلکل چھوڑ دیتی ہیں یہ ٹھیک نہیں ہے آپ ہر چیز کھائیں اور اس کی کونٹریٹی جو ہے وہ تھوڑی کم کرتے ہیں پورشن اس کا فکس کر لیں اور اس کو ہیلتی میں بنائیں تو انشاءاللہ ہم اللہ تعالی کی ہر نعمت کو استعمال کرتے ہوئے اور اس کو کھاتے ہوئے جو ہے وہ اپنا ویٹ بھی لینٹین کر سکتے ہیں اور اس کو ویٹ کو ک کر سکتے ہیں اس کے ساتھ میں نے بٹر بینز ہوں وہ یوز کیا ہیں اور یہ بوائلد بیہنس ہیں اور اس کے اوپر آپس کھائرا کو بلک پیکپر یوز کر سکتے ہیں اور میں آپ کے ساتھ آپ اپنا ڈینر کا جو پلیٹر ہے وہ شیئر کرنے جا رہی ہیں اس کے لیے میں نے تندوری چکن لیا ہے اور اس کے اوپر میں نے یوگرٹ لک شیئر کی ویٹ کوmbی کر سکتے ہیں اور اس کے اوپر میں نے جنجر جو ہے وہ اس کے اوپر میں لیمن ایٹ کیا دیتی ہوں تو اس کے اندر بھی میں نے بہت زیادہ جو مسالہ جات ہیں اور اس کا استعمال نہیں کیا تو اس کو اچھے سے مسالے کو مکس کر کے میری نیشن کا 20 سے 30 منٹ کا ٹائم دیں اور اس کے بعد پھر میں تو اس کو بنا رہی ہیں ائر فرائر کے اندر ائر فرائر میں یہ ہوتا ہے کہ مجھے آئل کا یوز بالکل بھی نہیں کرنا پڑے گا تو یہ اگر آپ چاہیں تو آپ اس کو گریل پر بھی بنا سکتے ہیں یا کسی گریل پین میں بنا سکتے ہیں اور اس کے اوپر آپ تھوڑا سا آلیو آئل کا سپریے کر سکتے ہیں میں نے ائر فرائر کے اندر آلیو آئل کا سپریے یا کسی بھی قسم کے آئل کا استعمال نہیں کیا اور ماشاء اللہ سے میرا دینر کا پلیٹر بھی ریڈی ہے اور اس کے ساتھ میں نے تھوڑا سا سیلٹ کا پورشن لیا ہے یوگرٹ لیا ہے اور بٹر بینز لیا ہے بٹر بینز مجھے بہت سیادہ پسند ہے اس لیے میں نے دینر میں بھی ان کا تھوڑا سا ایک پورشن جو ہے وہ لے لیا انشاء اللہ نیکسٹ بھی میں آپ کے ساتھ اپنے ڈائٹنگ کے جو ایک پلیٹرز ہیں ان کے ہم کس طرح سے ڈیفرنٹ پوس کو جو ہے وہ بنا کے تو ہم اپنا ویٹ جو ہے وہ ریڈیوز کر سکتے ہیں ہوں شیئر کرتی رہوں گی تو گھر کے باقی جو میرے افراد ہیں میں اور میرا چھوٹا بیٹا تو ہم ڈائٹ پلیٹرز کھا لیں گے لیکن ان کے لئے ہمیں پاپر جو ہے وہ کھانا بنانا تھا تو میں آج بنا رہی ہوں کریلے گوشت اور یہ میں بنا رہی ہوں اپنے ہزبن کے لیے اور اپنے بڑے بیٹے کے لیے تو آپ سب لوگ جو مجھے دیکھ رہے ہیں میرے ویلوگز کو دیکھتے ہیں وہ مجھے کمنٹ کر کے ضرور بتایا کریں کہ آپ سب کو میرے ویلوگز جو ہیں وہ کس طرح کے لگتے ہیں اور اس طرح سے یہ ہوتا ہے کمنٹ آپ سب کے جب ملتے ہیں تو اس سے تھوڑی ہمیں بھی پتا چلتا ہے کہ آپ کو ہمارے ویلوگز جو ہیں وہ پسند آ رہے ہیں یا کہیں کوئی کمی ہے جس سے ہمیں اپنی اصلاح کرنی چاہیے اور یہ کریلے میں پاکستانی شاپ سے لائی تھی تو یہ اچھے خاصے بڑے ہیں اس وجہ سے میں صرف دو ہی لائی اور ان کو میں نے فریز کر کے رکھ لیا تھا اور فریز میں نے ان کو بغیر کٹے ہی کیا تھا کیونکہ میں تھوڑا بیزی تھی تو مجھے ٹائم نہیں ملا بہتر ہے کہ آپ انہیں کٹ کر کے فریز کریں اس طرح سے انہیں بعد میں جب ہم فریزر کیے پھر نکالتے ہیں تو پکانا آسان ہوتا ہے اگر یہ کٹ کیے ہوئے ہوتا تو آج کا ڈینر بھی تقریباً تیار ہوتا جاتا ہے اور مجھے آپ سب میرے ویورز اور بہنیں کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا کہ آپ کو میرا آج کا ویلوگ کیسا لگا آپ سب دعاوں میں ضرور یاد رکھا کریں اور خوش رہیں اور ہمیشہ سب کو خوش رکھیں اور سب کے لئے آسانیاں پیدا کریں تو انشاءاللہ آپ کی زندگی میں بھی اللہ تعالیٰ آسانیاں پیدا کریں گے اس کے ساتھ ہی میں آپ سب سے اجازت چاہوں گی فی امان اللہ اللہ حافظ